حسن عسکری علیہ السلام بے او فیہا طویلا یا رب الحسین بے حق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم علیہ السلام اللہ چودہن دی عزت دواستہ بلخص جناب سیدہ بی بی دی زخمی پہلو دواستہ مجلس عزاز ذکر پا قبول فرما خالق مالک ترحیمت کریم پیر سید الفتشان براونالعزیزنالخاندانالعباد تشار فرما خالق مالک التجاہ پیر سید عطا حسین شاہ اسری مرہومہ زوجہ پیر سید رضا محمد شاہ دادی صحبہ ملنگ سید مشتاق حسین شاہ اسری زوجہ مرہومہ بحقی سعادات و مومنین جتنے دنیا فانی چھوڑ کے ٹرگین اللہ انہ دے درجات بلند فرما مجلس عزاز سواب انہ سعادات مرہومین تک پہنچا خالق مالک التجاہ کوئی مومن سعاداتی چون غیر سعاداتی چون مریض ہے تو شفاعت آ فرما سارے سعادات و مومنین دے بچے انہوں آباد تشارت فرما اس بارگاہ انہوں امام دے ظہور تک آ آباد فرما باوے جی دے بیٹے عدیل پیر دی زندگی دراز فرما اول و آخر دعا ہے پاک مالک دے ظہور فرما تو رحیمت کریم مولد غیبت صدقہ پیر شوقت شاہد نوں باقی آباب نوں کوئی تکلیف ہے تو دور فرما اللہم سوالے علا محمد و آل محمد و عجل فرجہم بلند صلوات علاوہت فرما بسم اللہ جی بسم اللہ جی کوشش کرو پھر بھی صلوات علاوہت فرما نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عزتِ آلِ رسولتِ بلند صلوات علاوہت فرما عزتِ آلِ رسولتِ بلند صلوات علاوہت فرما بسم اللہ عزتِ بلند صلوات علاوہت عزتِ بلند صلوات علاوہت فرما منگان نبی انما آدم بین الماؤع و تین جی سلوات صلی اللہ علیہ وآلہ محمد رو کے کھڑیا دی خیرات ہاتھ نہیں میں ہاں کا پڑا تے اصحاب تو منگا دی پئیاں بی بی آجن میں پیو دے علم دی اے وہ وارس ہاں مطا سمجھو میں بھولا صدقے ہو گوہا اوکھی گھل کیتی ہے اپنی عزا دسی ہے باوہ جی اپنا مقام بی بی ڈسی ہے جتنی دیر کھڑی آئی کلمہ پڑھنا لے در ایک آدم میں بہن دیر تائیں نمی کھاڑ سنگ دی تے سلطان بی آدی دیاں میں دے کوئی نہیں مار بھیرا ہوا لے تائیں خالی وینی صدقے ہو گوہا الحمدللہ ابتدائے مجلسے پہلا نوکر بادشاہ ہوں دا جو میں کھڑا ہویا جی میں نوکرہ بابا نوکرہ بابا نوکرہ ہاں کینے بڑھن دا ہی نا یہ دی اوکھی گل نوکرہ دے سامنے کوئی نہیں کرے ہندا محمد دی دیئے کلمہ پڑھنا لے نوکھڑیا دیا جی رات نہیں میں ہاں کا پڑا تے اصحاب تو منگا دی پہیاں میں پیودے علم دی ہاں ببار سامنے میں بھولا گئیاں بھی بھر میں دن بہوں دیر تائینی بھی کھاڑ سگدی تے سلطان پیودی دیا میرے کوئی نہیں مان زندگی در آجا مولا پروسے قبول آو بسم اللہ سلوات پڑھو چا سارے ملکے اچھی آواز دیں آو بسم اللہ اجازتیں سمی موقت سار بھی آجا مولا میرے استاد المعظم بابا جی تشریف فرما ہو گئے تو بلکل اختصار نہ حاضری لمعنی لیکن کوشش میں کرنی ہے جو سہازری اچھ مجلس پوری ہو جاوے عبادت پوری ہو جاوے کوشش کروے کہ ایسی سلوات پڑھو جو پردے علیہ بادشاہ راضی ہو جا آو بسم اللہ محمد آج دس رجب توڑے تے ساڑے نام امام دی آمد امام محمد تکی علیہ السلام سلوات پڑھو جا اللہم سلیہ علیہ محمد محمد کیوں سارا دن بادشاہ دی ذکر پاک ڈیوٹی ہر کہیں کرنی ہیں اور اس بادشاہ دی آمد تے ہر کہیں حصہ مل آمنیں ہر ذاکر ہر خطیب تھوڑا یا زیادہ حصہ ملے سی تو ابتدائیت میں پہلا نوکر کھڑوں ہیں تو میرا دل ہے جو میں اس بادشاہ دی عزت دہ ایک واقعہ پڑھنے چاہنا بڑی مہروانی تکی لکوے نام محمد سارے دے سارے محمد سارے دے سارے عالم اللہ پڑھا کے بھیجن کسے یونیورسٹی اچ نہیں گئے کسے جگہ تے داخلہ نہیں اتنے عالم ہیں اگر مادی جھولی اچ بیٹھیں تا ہر کہنو دس رہن جو آج سورج کس ٹیم تک کتھ رہا سی لوہیں محفوظ دا مطالعہ مادی جھولی اچ کر رہے ہیں ست سال زندگی ہے زہری تو آج تے سارے نام امام دی گلی رویج کھڑو کے بچے انو اکٹھا کر کے درس و تدریس دے رہے ہیں بڑی ذمہ دارینا لفظ آکھنا چاہنا منو ان کتاب دیئے ہیں سترہ لیکن بڑا جلدی درس و تدریس دے رہے ہیں کیوں جو ایک کھیڑن واسطے آن دے ہی نہیں ایک کھیڑن واسطے دنیا تو نہیں آن دے یہ دنیا نو سبق سکھاوان آن دے درس دے رہے ہیں مامون رشید ظالم بے شما اس نو پتا چلیا بھئی آج میرے کو لوگ اکٹھن میرے دلے میں شکار کرا اس ہر شکار دا پرندہ جانور ہتھیار منگایا دوست اکٹھے کی تے اکٹھے کر کے گھوڑے تے سوار ہویا جیڑا کمیز پایا او دوچ سونے دے تارہن بہت بڑا تھاٹ باٹھ نال اپنے طور تے اپنے سارے خوش آمدینوں کٹھا لاکے سفر کی تا اس سے گلیے چاہیا گھوڑے اندر آش لوگ فوج جتنے کھڑے اندر باقی بچے بھجے تو آجے تے سادے نامے امام دے قدم اتھائیں رکے رہے ایک اول آکے گھوڑا روک یادے باقی بھج گئے اندر تو کیوں کھڑا ہے جیڑا جواب دیتا ہے چوتری نہ بولے تو گھوڑ بولے اے آجن نے تو کھڑے اندر باقی بھج گئے اندر مولاد یاک کے چک پا کیا دے اندر دادے بھج دے ہانو بھج گئے اندر کیا بات ہے بھائی بھج گئے بھولا دی کیا بات ہے ہائے داری بڑی میں حرمان ہی جی بسم اللہ کہیں دے دادے بھج دے ہانو وہ بھج گئے اندر میں کہیں دے فرار دا پتران امام دا امام پتران فصیح و بلیغ ایڈی سونی تقریر تو اتنے سونے الفاظ مولا بولے جو ایک گھوڑے تے کھڑویا اگام روک کے آدے دے سا بچہ مولا فرمین بچہ نہ ساڑھی امام بچہ نہیں ہوندہ اسے کہہ چاہے ایدہ صاحب میں اگاہ منیا واپس ہٹا تو ہی تھا ہی ہوسیں مولا جو رہا جواب رہی تا ہے کتنا حق ادا کرے سو مولا جو پس ویک پیدن اگر توحیت دہہور کدہ ہی کامن ہویا تو میں ہی تھا ہی ہوسیں آہ 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 کیا بات ہے بھئی تیرے بولر دیکھتا ہے مربانی سائی مربانی ابتدائے دی سونی ہو گئی تھی ایدہ خلو سے دیروانی ہے تو مربانی اللہ حکمت مربانی سے مولا قبول فرماوے مولا اس کا ایدہ ریعہ زندگیاں ہوں ہیں کیا بات ہے انشاءاللہ پندران رجع بنوں پیر اسرار شاہ کو لوں صبح نو وجہ بیوی پاک دی شہادت پہنواست حاضر خدمت ہو سنجی او باوی جیدہ حکم یہ پورا ہو گیا اے سفر کیتا ٹور گیا جنگل چاہیا باز چھوڑیا شکار دی غرض نال باوی جی باز چھوڑیا باز پرواز کیتی شکار نہ ملیا پیاس دی وجہ دریادے کی نارے دریادے پہنچا اپنی چونج پانی اچھ پائی پائی تا مچھلی دا بچہ اے دی چونجے چاہ گیا اے انجھے مچھلی دا بچہ اپنی چونجے الائکے واپس آیا آکے بادشاہ بندیاں دے بناوے بادشاہ دے ہاتھ تے مچھلی دا بچہ رکھیا اے پکڑے ہاتھ چیڑی اے پکڑے ہاتھ لالی اے کوئی پرندہ پکڑے ہاتھ اے پکڑ کے کیوں آئے جیڑے سارے خوش آمدی بیٹھ انہوں نے اپنے ہاتھ بند کر او جیڑے اگلی چاہ دا امام امام اے ہاتھ تے بند چکریں اپنی کانڈ پی چھو چکریں او دیکھو پچھیں چاہ میرے ہاتھ تے کیش آئے اگر دس سے چاہ تو مڑتوں ہی مننے چاہ کیا بات ہے بھائی پارے سمجھیں بسم اللہ جی بربانی جی پھر بن جاویں اسے کہ ٹھیک ہے ہاتھ تے بند کر کے نال واپس تے آوے تا مولا تکی سارے لوگانوں ان یہ بچے انہوں درس دے رہے ہیں سجدہ کرو سجدہ دے قابل ہے درس دے رہے ہیں اے گھوڑے تو لطھا اے ہاتھ بند کی تھے ہاتھ بند کر کے توں آدم امام ہے مولا فرمائے میں نہیں اللہ بنا ہے میرا بابا امام ہے میرا دادا امام ہے اسے کہا چاہ اے داس میرے ہاتھ تکیش ہے اے جیڑا میں ہاتھ باند کیتی کھڑا کانڈ پی چھو اے دو اچ کیش ہے اس موڑ سوال کی تک کیش ہے ہر بند دا دے لائی نالا لیندہ اے ہاتھ در ویکسی سجدہ یک بے ہاتھ در ویکسی مولا دی اکھ اچھ اکھ پاک یادن اے داس میں دس آئی یا شاہ بولے کیا بات ہے بھئی تیرے گولر دی کیا بات ہے زندگیہ درازوں میں زندگیہ درازوں میں ہاتھ مسوں میں انظریہ نالا اے داری مہین دس آئی یا شاہ بولے اسے کہ جی بہتر تہے تو صاحب دس مولا فرمائے تیرے عقل دے مطابق جواب دے رہے ہیں اے شاہ بھی بول سکتیے میں امامہ میں ہر شئے بلا سکتا کہ اگر تو آئی دے دس دے نا بندیاں نے بناوے بندے باندن کرسیوں تے او تو اٹھین دن شکار دی غرز نال ویندن باز چھڑین دن جنگل اچ انہوں شکار ملدہ نہیں پیاس دی وجہ تو وہ دریادے کنارے ویندن وان کے مچھ لیڑا بچہ پکڑ کے بادشاہ نو دیندن بادشاہ ہاتھ تھے چپا بند کر کے انہ دا انتہانہ لیندہ ہے جنہ دے دادے دے سامنے اللہ کنار بڑھنے دارے ہیں ہاں 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 کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے کوئی زندگی دارا ہے باقی باقی یہ سارا واقعہ ادھار کر کے جا رہے ہیں دیر دیر نہیں بہاونا میرے بابا جی ممبر تھے انہاں دیر دیر نہ بہاونا یاد رکھنا جڑے ایڈے وڈے عالم ہن انہاں دی دادین و مسلمانہ گھارہ ہمارے ہیں اللہ اکبر ہر عزت جڑی ملی اللہ اطا کیتے جڑیاں رون دیاں ٹوریاں ماما دیاں یہ دکھ کلمہ پڑھنا لے بھی دن ادھر یہ رجعہ بے پچھلا جماعت یہ سانی ہے ہر جگہ تے بی بی دی شہادت ہر جگہ تے بی بی دے مصحب پڑھے گئے جڑا اس تو پچھلا مہینہ جماعتی الاول جڑے بندے ایران جماعتی الاول ویندن نا کو گوائی دے سن جماعتی الاول اچ مولا رضا دے روزتی کالا کپڑا چڑھ دے کریمہ اہل بیت بی بی دے روزتی کالا کپڑا چڑھ دے کوئی پچھے زوار پہ کیوں کالا کپڑا شہادتے کہیں دی تے ایرانیہ دے امام میں لائے ویندن مکار دے کیا دن اس دی شہادتے جاری دینے تو پتھنا دے سامنے مرین دی دی صدقے حوپ ہو بھئی صدقے حوپ ہو اللہ حمدل شہلہ حائقوں کا قبول ہونی پتھنا دی زندگی ہوئی سید حق ادا کر دیتا نے بسم اللہ بسم اللہ ایہ وجہ ہائی جو جوانی اچھی بابا جی مولا حسن امیر مدینہ دی ایک گلی چاندے ہیں جتنے دوستان دے نال ہوئے نہ جتنے نوکران دے نال ہوئے نہ ایک دروازے تو آ کے کنڈ کرویں دے ہم ہر کوئی پچھ دائی مولا این جوانی ہے ایسا نوکران دے نال ہیں پچھو آن دے ہو اس دروازے تو آ کے کنڈ کیوں کرویں دے ہو تو حسن امیر رج رو میں نہ تو رو کیا کہ نہ اس گھر و بندہ ران دے جائیں میرے سامنے امن ہمارے صدقے حوپ ہو وہاں اللہ اکبر اے ڈی دکھی اے ڈی دکھی ہوئی جو اٹھاران سال زہری عمر مرن دے دعا چا منگی میرے اللہ میں تھک پئی ہیں جو مادیو سانی دے دو دے دنیں دو عالم نے سردار دی دیئے غریب کتنی ہیں چادر لہائیس تا پیوان دے لگی ہوئے چادر وچھا کے اکھا سڑ مارس یا علی جی بطور آونا میری چادر تھے بہو علی نے چادر تھے بہا کہ گل اے ڈی دکھی کی تھی اس جیڑا بندہ دھی رکھ دا ہے اور یہ آیا نکل ہو ایسے دکھی گل کر کے انہیں ہاتھ ملا کے کمدوے ہاتھ جوڑ کے دیئے یا علی میں نے یتیم سمجھ کے معاف کرے میرا بابا دنیا تو ترگے میں یتیم آنا میں نے یتیم سمجھ کے معاف کر دے میں علی فرمین نے تو تے غلطی جوڑ ہی نہیں ممکن ہی نہیں بی بی آج یہ تو امام ہو کے آگے دیں غلطی تو میرا جوڑ کوئی نہیں اوہ کلمہ پڑھنا لے کیوں وہاں دے رہے مسئلے تو بھول گئی مرحبا بھائی مرحبا تیری سمجھ تو صدقے سوڑا سمجھے کیوں وہاں دے رہے مسئلے تو بھول گئی نہیں اس گلدی معافی نہیں منگی معافی منگی ہے جدن دی میں زخمی ہویا نا میں تیرے بستر نہیں بنا سکی جدن دی میں زخمی ہویا میں تیرے پوترانو کھانے نہیں دے سکی میں اس گلدی معافی منگی جیڑے پیکے بیٹھے ہو دیاں دے ماتم کی تے حیدر اقرار ماتم کر کے دن بطول تو ہی میں نو معاف کرنے میں کیری گلدی معافی منگ دے وادن جدن میں تیری ڈولی لمر گیا منہ محمد میرا ہاتھ نب کے دور لے گیا دور وان کے میری دا خوف ماتم کے لئے یا علی میرا پوتر کوئی نہیں یا علی میرے حکس میرے بار میری دی روے نہیں مرحبا مرحبا جی کرم جی کرم میں نہ کر جو ہاں منہinde بندائج اللہ بی بھی یعجر دے بنے بھئی تو انہیں کریں بسم اللہ وین کر کے آدھیان یا علی میرا پوتر کوئی نہیں میری حکس میری دی میری بار روے نہیں میں دفن کرنا ہے تو محمد پوچھے چاہا میں انہی طرح نہیں دیتی میں انہی طرح نہیں دیتی اس واسطے میں معافی نہیں یا علی مرازی پیوینی ہاں یا علی میرا جنازہ راتی چاہویں یا علی میرا جنازہ چون نام ہیں جڑے میرے پیو دے جنازہ کوئی نام یا علی مہربانی کریں جتنی ہیں کبرہ بڑھاویں نشان مٹا چھوڑے اوکھی گل کر کے دیئے یا علی مہدی غریبہ نا ایک گل ضرور منے میرے جنازہ دا اعلان نا پیا کرا ہوں مرحبا بھائی مرحبا میں مسلمانہ تو ڈر پہیاں جنازہ دا اعلان نا پیا کرا ہوں موڑا دیئے یا علی جدہ میں دفن ہو بن جا نا من اولاد ملائی رکھیں حسن ناوے امیرے میری نپو ایسی آلیہ ناوے پرددارے میری نپو ایسی اوکھی گل کر کے دیئے بھاں میں ستہ ہی پی ہوئی کربلا دا غریب ستو ایچائی آنے میڈی کبر دے آسمانے میرا اوپ اترہی جراد ہے اممہ میں پجڑے گھوڑے دلہنے جراد ہے اممہ میں تیرا غربہ نال تصبریوں صدقے 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 حقی نہیں آئی بھی میں مجلس کی ابتداء کرائی سے بی بی ردکھر دوں حکمین نے محصوم دا جدہ ابتدائے مجلس ہوئے میری دادی ردکھ پڑے جاویں سارا دین مکان ہوں دی راسی وہ سونے بہتا رونے شریف وہ اگلی گال کی تیر دی نال دو چولے دی دے حق تے رکھ کے پی آدیئے میرے بعد تیرے بابے کرنی شادی اللہ دے سی اب بھیرا جہندہ نام رکھی وینی آباس اوہ عزید دنیا تے انوے چولے پو آویں تو مو چوم کے آکھیں ماں پو آدیئے یا شریف کان سن رہے ہیں اگلی گالی کریں چولے پو آئی کھڑیاں ہمیں ایک ہاتھ نہ اسی دی رہی گئی ہمانا دو چہاتھ نہیں اٹھینڈا چولے نہیں یہ برکے نہیں پہنے دے موڑ پترنواری جاؤ نانے دروزت آ کھڑے سجے امیرے کبے غریبے بابا الفت سائیں کیڑا بندہ ہے جڑا امیر غریب نہ جاندہ ہوئے سارے انو پتہ ہے جو امیر کہہ رہے تے غریب کہہ رہے امیر بولے نہیں غریب آمامہ لہائے نانا دی زریت رکھ گیا دے نانا آج میں ناز منا ویڑ نہیں آیا نانا آج موار دے سواروں ویڑ نہیں آیا نانا ایک سوال کرے رہا ہے رو کیا دے نانا تو تاہر ہی ہے مدینہ سادہ ایسا مدینہ دے سردار ہے اگر مدینہ سادہ ات پہ رہا امیر زخمی کیوں ہے آ دے نانا مدینہ سادہ تاہر امیر اٹھے کے نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے کے ہوا صدقے ہو پہ آجی ناکرانا کرا آ دے مدینہ سادہ تاہر امیر زخمی کیوں پڑھ دے تاہر امیر زخمی کیوں پڑھ دے آ دے اگر مدینہ سادہ تاہر امیر بہر کے نماز کیوں پڑھ دے مرحبا بھائی مرحبا کو کبھول ہوئے بڑی منظوری ہے حسین جی بسم اللہ کرام حسین جی اگلہ وطنیاں گئی ہیں نبی درعوزہ اللہ گئی ہیں کم مرتا ہی بیرا کیا دے حجنیاں کریں داری ہیں والوہ جمعہ مر گئی ہے حانہ میں نے کھول واپس والا جنہی راتی اٹھی کے پاری دے دیا ہوئی تو ماں دنیا تو ٹور گئی ہے تاہر امیر زخمی کیوں پڑھ دے بھائی صدقے ہوا شاء اللہ کوکاں کبول ہونی شاء اللہ پوتر دی زندگی ہوئی بھائی ایری سونی ہے کی باتہ تانسو الحمدللہ شریف بزاداراں پھج دے آئے اٹھ قدم چائد تیرے مزائی دا جملہ تیرے کھولی دو آدھا مزیکرہ مزید دو آدھا مہداجہ تیرے مزائی دی شطر بابا جی پڑھنا چاہنا تیری زندگی دھرون بڑھ ویسی اٹھویں قدم آئی حسن دی تے تغریب مٹی تے جھن پیے حسن کول بھائے کیا دے جھن دے امانو نہ ملشے آدھا امان ملی دونو آکھے و آدھا پیے جہیں بھردے کھوڑے دو لہنے اس لے پھرا دے کول بیٹھے امیر غریب دا مو چمئے مو چم کیا دے جھن دا جویں نہ ملسے آدھا میری مجبوری ہے جس لے نانے دے سے ہے میری دین موک گئی اس لے حسن دے میں تیڑا گریب بھیرا میرے نالا آدھا نہیں تو امیرے میں گریبا حسن دے میں ایڈا گریبا میرے جنازے چھو پھیڑا تیر کھڑنے اس لے نانے دے پھیڑا کھڑا لمنے جگہ میں لانے میری ہاں پھیڑا دے ہاتھ رو جل میری ہاں پھیڑا جن زمین اچھیاں ایسا گریب نو ملے رائے ختم آخری منٹ بھائی مافی منگے رازی رازو بھابا دعا ہو گئی بشمیلہ کر نوکرہ نوکرہ دے میں لانے میری ہاں پھیڑا دے ہاتھ رو جلنے اس لے بھیرا ہو دا ہاتھ نہ پیس آمیں ماں ملاواں دروازے تے آئیں دائی حسن دا چہرہ رٹھے چہرہ وے کیا دیے کھانا دے وہاں حسن چپے حسین دے ہوتوے کیا دیے پانی دے ہو آدھے نہ دے اور مر گئی ہے یاری راتی اٹھے کے دہنے دی گئی ہے شریف وردہ دارا اس لے آدھے میں تاپان بوانے کی داپان دنی ماں کرائے اس لے آدھے میں ملے آوائے نہ چوکھی متدران دیے یارا محرام نیرات آج ہم میں نہیں ملنی یارا نیرات میں اس لے اندرو آواز آیا تاہی آور دے آہ میرا غریب پدرے آچہ اتری آلے پھجدہ آیا آیا کہ جھرے آدھے میں مہنو دا ساکینے کتھنیے پرچی آہ واہ اکبر دی کیوے عصدرنو دفنے ساکینے چھننے نے ٹکڑے آلہ 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 مومنین حضرات آلہ 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 آلہ